اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں حضرت بحلول کے بارے میں ہم متعدد حقایات اپنے چینل پر ویڈیو کی صورت میں بیان کر چکے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں حضرت بحلول دانا کی شخصیت جو کہ دانائی اور حاضر جوابی میں مسلم تھی لیکن دیوانے کے پردے میں چھپی ہوئی تھی آپ اصل میں کون تھے آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ دیوانے کے طور پر کیوں مشہور ہوئے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقتا فوقتا مفید ویڈیوز ملتی رہیں بحلول کا لفظ عام طور پر چٹکلے باس حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ وہ دانائی راز ہیں اور وہ تنہا پاگل کروانے والے شخص ہیں جو دانشمندوں کو بھی حکمہ سکھاتے تھے آپ نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برحانی کے معنی سمجھائے آپ کا اصل نام وحب بن امرو تھا اور آپ کی جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے آپ بغداد کے امیر لوگوں میں سے تھے بعض روایات میں آپ کو حرون رشید کا قریب رشتدار لکھا گیا ہے آپ کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں ایک روایت کے مطابق حرون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بحلول سے بھی امام معصوم کے قتل کا فتوہ طلب کیا تھا بحلول انکار کے نتائے سے خوب واقف تھا اس لئے اس نے امام موسیٰ قاظم سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بحلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت تھا اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بحلول کا جرم آل محمد سے عقیدت اور ارادت مندی تھا جو حرون کے زمانے میں ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا جب بحلول کو پتا چلا کہ اسے انقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے حمرہ حضرت امام موسیٰ سے قید خانے میں رابطہ کیا حالات زمانہ کے پیش نظر محمد موسیٰ نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں بیان کیا جس سے بحلول پر جنون کے مینی مون کشف ہوئے وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آپ نے دیوان کی اختیار کر لی حضرت بحلول جرت و بے باقی حق گوئی اور مرزلوموں کی حمایت کا علم بردار تھے وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے تنقید کیا کرتے تھے جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا آپ کے شگفتگی زندہ دلی اور حاضر جوابی نے آپ کو ہر دور میں ایک دل عزیز کردار بنا دیا ہے تاریخ کے صفحات میں آپ ایک ایسے کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں جو دیوانے بھی ہیں اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں وہ پاگل بھی کہلاتے ہیں اور مشکل مسئلوں کو چٹکی میں حل بھی کر دیتے ہیں اور مشکل مسئلوں میں ان کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی اس سب کے باوجود کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر پاتا تھا کہ آپ دیوانے نہیں ہیں یہی آپ کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں